فیضان رضا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ بخاری شریف کی انیسویں حدیث پاک پر کلام چل رہا تھا جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رابیہ ہیں اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صحابہ اکرام کو تلقیم کیے جانے والے عامال کے بارے میں کلام فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ایسے عامال کی ترغیب دیا کرتے تھے ایسے عامال کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے جو ان کے لئے بہت سہل ہوتے تھے اور وہ بہت آسان ان کو کرنے کی طاقت رکھتے تھے صحابہ اکرام علیہ وردوان نے بعض اوقع ایک دفعہ ایسا محسوس کیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عمل ہمیں بتا رہے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ آپ کی ذات پاک تو مغفرت شدہ ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی آپ پر کرم نوازیاں ہیں لہذا یہ عمل جو بظاہر مقدار کے اعتبار سے بہت ہی تھوڑے نظر آ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت شدہ ذات کے لئے کافی ہیں لیکن شاید ہمارے لئے کافی نہیں ہیں کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں ہیں اس لئے ہمیں بڑے بڑے عمل اختیار کرنے چاہیے مشقت والے عمل اختیار کرنے چاہیے اور جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا اس معاملے کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تصید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ آپ شدید غزب میں مبتلا ہو گئے حتیٰ کہ آپ کے چہرہ انور پر جلال کے آثار نمائی ہو گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اپنے رب کو تم میں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہوں لہٰذا میں جو کچھ تلقین کر رہا ہوں اس کو اختیار کرو اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تو لہذا ہم اس پر آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ ہمارے خصوصاً نوجوان بھائی بہن وہ کبھی بھی بہت زیادہ مشقت والے عامال اختیار نہ کریں فرض واجب سنت موقعہ ضرور پورا کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہوگا اس میں کوئی چوائس نہیں ہے اسی طرح حرام مکروع تحریمی اور عیساد جو ان کے مقابل ہیں انہیں ترک کرنا ہوگا اس میں بھی کوئی چوائس نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو پھر سنت غیر موقعہ ہیں نوافل ہیں مستحبات ہیں جن کو آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاہیو تلقین کے مطابق بس ایسے ہی عامال کو اختیار کریں جو مشقت کے اعتبار سے بہت کم ہوں چاہے مقدار کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں اور آپ پہلے غور کر لیں کہ کیا آج سے بیس سال بعد تک بھی میں اس عمل کو لگتار کر سکتا ہوں اگر جواب یس میں آئے کہ ہاں یہ عمل اتنا تھوڑا سا ہے کہ روزانہ اس کے لئے ٹائم نکالنا میرے لئے کوئی پرابلم نہیں اور بیس سال تک بھی میں کرنا چاہوں تو اسی استقامت کے ساتھ کر سکتا ہوں یہ بہترین دانشمندانہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر آپ عامال کا انتخاب کر کے ان پر استقامت پذیر ہو جائیں تو بہت زیادہ نیک عمل اختیار کرنا یا دل چاہا تو کر لیا ورنہ چھوڑ دیا ایسے کرنا یا بہت زیادہ مشقت والے عمل جوش میں کرنا اور کچھ عرصے بعد بلکل ہی سب کو چھوڑ دینا یہ تمام صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہیں ہیں یہاں دو باتیں میں آخر میں اور اس حدیث پر ارز کر کے آگے چلوں گا ایک بات تو یہ کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ انسان کی بزرگی انسان کا کمال اور انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگہ میں مقبول و محبوب و مقرب ہونا یہ سخت مشقت والے اور بڑے بڑے عامال کرنے پر ہی موقوف نہیں ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام علی مردوان کو تلقین فرمائی ہے اور ایسے عامال کے تلقین کی ہے جو مشقت کے اعتبار سے بہت ہی آسان اور مقدار کے اعتبار سے بہت تھوڑے لیکن مطلوب استقامت رہی اور اس سے ان کا مقام آپ اندازہ کریں کہ صحبت نبی تو بلکل ہے اس سے تو ان کو جو مقام ملا ملا اس کے بعد جو ان کے عامال ہیں وہ بہت ہی اچھے عامال ہیں بہت ہی مطلب سہل عامال تھے تو ان کو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل ہے اور خود سرکار اشارت فرما رہے ہیں کہ میں تشتر تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوں اللہ کو جانتا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے تو بس یہ یاد رکھئے کہ ہم بعض اوقات کسی کے بزرگی کا مایار قائم کرنے کے سلسلے میں بھی انہی چیزوں کو میزان ترازو میار سٹنڈرٹ بناتے ہیں اگر ایک عالم دین ہے مثال کے طور پر یا مفتی ہے کوئی مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں فرائض پورے کرتے ہیں واجبات پورے کرتے ہیں ہمارے سامنے کوئی اعلانیاں گناہ نہیں کرتے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ کبھی قرآن پاک کسرت سے پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے نوافل کی کسرت نہیں ہے کوئی ذکر اذکار میں مشغول نظر نہیں آتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص ایسا ہے جو جاہل قسم کا ہے لیکن وہ بڑا کسرت سے نیک عمل کر رہا ہے تو ہماری سوچ ہی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے عمال کثیر نہیں ہیں یہ کسرت سے عمل نہیں کر رہے ہیں تو شایدین کا مقام کم ہے اور اس شخص کا مقام زیادہ ہے یہ غلط ہے یہ آپ نے جو سٹنڈرٹ قائم کیا بالکل غلط سٹنڈرٹ ہے غلط معیار ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسرت سے عمل کرنے والا ہی مقبول ہو مشقت والے عمال اختیار کرنے والا ہی مقبول ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ ہم نے اس سے آپ کو بتایا کہ جو فرض واجب سنت موقع دا پورا کرے حرام مقروع تحریمی سعاد کو ترک کرے آج کے دور میں اگر کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے تو وہ بہت عظیم انسان ہے بہت عظیم انسان ہے اس کے بعد اگر نوافل تھوڑے بہت بھی کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے اور خصوصا ہم گزارش کریں گے عبام الناس سے کہ علماء مفتیان کرام ان کے عامال کو تو کبھی بھی آپ جانچنے پر رکھنے کی کوشش نہ کریں میں نے یہاں تک یہ بے اعتدالی اس معاشرے کے اندر دیکھی ہے کہ اگر ایک عام جاہل سا انسان جس کو علم کی علی بے بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی لیکن وہ نوافل اور مستحبات میں استقامت پذیر ہو کر بظاہر کثیر نیک عمل یہ مستحبات جمع کر لیتا ہے اور دوسرے مقابلے میں ایک عالم دین ہے جو فرائض واجبات وغیرہ پورے کر رہا ہے گناہوں سے بچ رہا ہے لیکن نوافل اور مستحبات کی اتنی کسرت نہیں ہے تو ہماری عوام اس جاہل کو فوقع دے گی اس کو بزرگ قرار دے گی اس کے ہاتھ بھی چوم لے گی اس کے لئے تعظیمان کھڑی بھی ہو جائے گی لیکن یہ سالم کے لئے نہیں کیوں جی کثرت سے عمل تو کرنی رہے یہ جہالت عظیمہ ہماری اپنی خود ساختہ ہے نتائج اپنے ہمارے قائم کرنا ہے ورنہ قرآن اور حدیث آپ دیکھ لیجئے مثلا حدیث موارکہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں مختلف پروگرامز میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علی مردوان کے پاس تشریف لائے تو وہ لوگ آپس میں کسی چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے سیدہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کس معاملے میں بحث کر رہے ہو عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے ایک عالم تھا اور ایک عابد تھا عبادت گزار یعنی وہ عالم نہیں تھا عبادت گزار دن میں روزے رکھتا تھا اور رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا جبکہ عالم جو تھا وہ صرف فرض پورے کرنے کے بعد لوگوں کو علم سکھاتا تھا تو ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس عالم کو اس عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ عالم دین صرف فرض پورے کرتے تھے یعنی وہی گناہوں سے بچتے تھے فرض پورے کیے واجب پورے کیے اور پھر علم کی خدمت میں لگ گئے ہیں اور جبکہ وہ جاہل صاحب جو تھے عابد جو تھے لیکن تھا جاہل دن میں روزے رکھ رہا ہے راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن سرکار نے کتنا عظیم فرق بیان فرمایا کہ جیسے میری تم پر فضیلت ہے اور اس فضیلت کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے تو بس یہ سمجھ جاؤ کہ اس عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے کہ اس کی عظمت کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہو تو اب پھر ذرا میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا ذرا غور کیجئے اور اپنی طبیعت اور کیفیت کو دیکھئے کہ ہم کس طریقہ سے بزرگی کے معیار قائم کرتے ہیں اگر ایک عالم دین ہے وہ فرض پورے کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اور علم کی خدمت کر رہا ہے ہمارے پیشن ادر اس کی کوئی ویلیو بظاہر نہیں ہوتی ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کچھ انفرادی چیز اگر کوئی اپنا ہلیہ گیٹ اپ چینج کر لیتا ہے ہر وقت ہونٹ ہل رہا ہے اس کے قرآن پڑھ رہا ہے تذبیح ہاتھ کے اندر ہے راتوں گھٹ کے تحجد پڑھ رہا ہے اور چاش اشراک شروع کر دی ہے اور بعض اوقات تو مالائیں پہن لی ہیں گلے کے اندر انگوٹیاں چڑھا لی ہیں یہ معاملات بھی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہے بزرگ کیا ہر وقت ہونٹ ہلتے رہتے ہیں قرآن پاک اور روزے دن میں رکھتا ہے نفلی روزے صاحب مہینے میں پندرہ دن روزے رکھتا ہے پندرہ دن ویسے ہوتے ہیں اور راتوں کو جب آپ چلے جائیں تحجد پڑھتا نظر آئے گا تو یہ ہمارا اپنا مایار قائم کردہ اب میں آپ سے دارہ دب میں رہ کے کوئسٹن کرتا ہوں کہ آپ جس کو بزرگ کہہ رہے ہیں اس کو بزرگ مانا جائے یہ جس کو آپ کے نبی بزرگ کہہ رہے ہیں اس کو بزرگ مانا جائے ہم آپ سے سوال کر لیتے ہیں عشق رسول کا محبت رسول کا اطاعت رسول کا عظمت رسول کا کیا تقاضہ ہے کہ آپ اپنے قائم کردہ مایار کو فوقیت دیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مایار قائم کیا اس کو فوقیت دیں گے اس لئے یاد رکھیں کہ ہمارے آج کے دور میں لوگ علماء کی عظمت تو پہچان ہی نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہم پر جہالت کا غلبہ ہے ہم اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق بزرگی کا مایار قائم کرتے ہیں ہمارا اپنے کے سٹینڈرڈ ہوتا ہے اور ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ شریعت کیا کہتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مایار مقرر فرما رہے ہیں لہٰذا اگر کوئی عالم دین ہے بچارہ عام سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے کوئی پیری اور فقیری کے ساتھ انداز اختیار نہیں کیا ہوا ہم کہتے ہیں یہ تو بیسے معمولی سا انسان ہے بعض وقت تو اس کی تعظیم کے لئے بھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں بعض وقت نماز ختم ہوتی ہے تو جا کر ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں ہاتھ چومنا تو دور کی بات ہے اس کے برعکس اگر کوئی ایک صاحب آ جائے ہمارے سامنے کہ یہ پیر صاحب ہے مثال کے طور پر میں کوئی پیروں کی تذیق نہیں کر رہا ہوں ماذا اللہ سبح ماذا اللہ ہمارے مشاہیخ اللہ تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پیروں کی گدی پر بیٹھ جاتے ہیں اب اس قسم کے اگر جاہل آتا ہے اس نے گیٹ اپ سوڑا سا بدلا ہوا ہے لباس پہن لیا گلے میں مالائیں وغیرہ ڈال لیں جیسے میں نے اس کیا ڈنڈا پکڑ دیا جبا سا پہن لیا ہے وہ آئے گا تو ہم بالکل اپنے دل کو اس کی عظمت کے معاملے میں مغلوب تصور کریں گے کھڑے ہو جائیں گے تعظیمان آگے بڑھیں گے ہاتھ چوم رہے ہیں آنکھوں سے لگا رہے ہیں تعظیم سے بٹھا رہے ہیں اور ایک طرف عالی میں دین کھڑو ہے کوئی ویلوی نہیں ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ کے میرا قائم کردہ مایار اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو یہ ضروری نہیں ہے مایار شریعت اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے آپ اور میں کتنے بھی مایار بنا لیں شاید دنیا کے اندر ہم کسی پر زبردستی مسلط کر دیں کبھی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہو گیا لیکن کیا میدانِ معاشر میں ایسا ہی ہوگا آپ دیکھئے گا جن کو آپ بزرگ تصور کر رہے ہیں اگر شریعت ان کو بزرگ تصور نہیں کر رہی میدانِ معاشر میں انتہائے حقارت کے ساتھ ہوں گے اور جن کو آپ آج معاشرہ حقارت کے نگاہ سے دیکھ رہا ہے ان کو وہ عزت نہیں دے رہا ہے ان کے ساتھ وہ تازی میں معاملہ نہیں کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ اب اگر آپ نے کسی کو بزرگ کر دیا آپ نے کسی کو عزت دینا چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مرضی کے تابع ہو جائیں گے آپ کی خواہشات کے تابع ہوگے انہیں میدانِ معاشر میں ظلیل کریں گے نہیں آپ دیکھیں کہ ان کی میدانِ معاشر میں عزت کیا ہوگی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اشارت فرمایا آپ نے آنے والوں کے اُس سمجھانے کے لئے اشارت فرمایا ہے کہ جب میدانِ معاشر قائم ہوگا شہداء اور علماء اللہ تعالی کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی شہیدوں سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ اور علماء سے اشارت فرمائے گا تم کھیر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی آپ انتازہ کریں شہید اپنے جان قربان کر دیتا ہے اس کا بلڈ نکلتا ہے خون نکلتا ہے تکلیف عذیت پریشانی سب کچھ اور ایک طرف عالم دین اگر تھنڈے کمرے میں بیٹھ کر اپنا قلم چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں اپنی سیاہی کو اجتماع مال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی سیاہی اتنی پسند ہے کہ شہید کے خون کے برابر اس کا مقام سیاہی کا آپ انتازہ کریں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو مفتیان کرام کو عزت دے رہے ہیں اور ایک ہمارے ہاں معاملہ ہے کہ جیسے میں نے ارز کیا کہ ایک جاہل آدمی پر اگر گدی پا لیتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ پیر لگ جائے بس جی پیر فلان اس کے بعد پتہ نہیں پیر کون سے ایسی مخلوق ہے کہ میں تو اکثر یہ ارز کرتا ہوں کہ دیکھیں میں پھر یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ پیر عزام سے کوئی مجھے بغض نہیں میں خود بیعت کرتا ہوں میں خود مجھے خلافتیں حاصلیں بہت ساری لیکن میں ایک بات ارز کر رہا ہوں کہ پیر بس کسی کے لفظ کسی کے ساتھ لگ گیا ہم سمجھتے ہیں کہ دام وہ تو جی ساتھ میں آسمان پہ پہنچ گیا ولایت مل گئی اس کو حالانکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن میں اور حدیث میں لفظ پیر کے ساتھ لفظ شیخ لفظ مرشد جو ہم ایک مقام دیتے ہیں پیر ہیں مرشد ہیں شیخ ہیں ان کی کوئی فضلت بیان ہوئی ہے تو بتائیے اگر ان کے فضائل بیان ہوں گے تو عالم ہونے کی حیثیت سے یعنی عالم کی فضلت ہے اگر پیر عالم ہے تو ٹھیک ہے وہ عالم ہونے کی حیثیت سے ایک مقام پائے گا نہ کہ پیر ہونے کی حیثیت سے تو اس لئے یہ سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر ایک جاہل آدمی ہے اسے کسی نے پیر منا کے بٹھا دیا تو اب یہ نہیں ہے کہ پیر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں ایک ایسا منصب ہے کہ جو پیر بن گیا وہ جو اگدم ساتھویں آسمان پر عروض کر جائے گا نہیں اصل تو اس کو اگر مقام ملے گا تو علم سے ملے گا تقوی سے ملے گا پریزگاری سے ملے گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے بچنے سے ملے گا نہ کہ بحیثیت پیر کے کوئی مقام مل جائے گا لہذا اگر کوئی پیر بن گیا لیکن فراڈ کر رہا ہے عورتوں کو سامنے بٹھاتا ہے فوٹوں کو کھچواتا ہے اور زبان سے گالیاں نکلتی ہیں چرسیں پی رہے ہیں کتوں کو لڑوا رہے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ جب میدان معاشر میں آئیں گے تو چونکہ پیر کا منصب حاصل تھا تو آپ جنت میں جائیں تو علم عالم ایک منصب ہے مفتی ہونا ایک منصب ہے ولی ہونا ایک منصب ہے صحابی ہونا ایک منصب ہے نبی ہونا رسول ہونا یہ ایک اللہ کی بارگاہ میں منصب ہیں اور ان کے فضائل آپ کو مل جائیں گے لیکن پیر ہونا پیر یہ کوئی اللہ کی اور رسول کی بارگاہ میں ایسا منصب نہیں ہے کہ جس پر قرآن و حدیث میں کوئی فضائل ذکر کر دئیے گئے ہوں یا کوئی جنت کی بشارتیں دی گئی ہوں اگر ہے اور میری نگاہ نہیں پڑی تو میں دیرہ دب میں رہ کے کہتا ہوں کہ مجھے وہ حدیث طرح ضرور پیش کر دی جائے گا یا قرآن کی آیت پیش کر دی جائے گا مجھے پتا ہے کہ ہماری گفتگو بعض لوگوں کو بہت ناغوار گزرے گی خصوصا جو اپنے پیر ہونے کے اعتبار سے نہ علم ان کے پاس ہوتا ہے نہ تقویہ نہ پریزگاری لیکن جی پیر بن کے بیٹھ گئے ہیں تو وہ لوگوں کو بس اپنے پیر ہونے کا معاملہ ذکر کر کے سمجھتے ہیں کہ بس پیر ایک ایسا منصب ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی رسول بھی راضی ہے آپ علماء کی چاہے تذیق کریں علماء کو آپ عزت دے نہ دیں بس مجھے آپ پیر مان لیا تو آپ جنت میں چلے جاؤ گے یہ غلط طریقہ ہے یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عالم اور مفتی کا بڑا مقام ہے اور پھر اسی طرف آجائے یہ جہاں سے میں چلا تھا کہ کسی کے بھی عامال کی کسرت و قلت سے اس کی بزرگی کا اندازہ نہیں کرنا چاہیے پہلی بزرگی کا مایار علم ہے پھر تقوی پریزگاری ہے باقی عمل تو چاہے کوئی معمولی بھی اختیار کرے لیکن استقامت کے ساتھ ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتا ہے ہمارے ایسے کوئی بھائی بہن ہوں کہ جنہوں نے علماء یا مفتیان کرام کے عمل کی یعنی جو فرض باری سنت موکدہ کے علاوہ عمل جیسے میں کہتا ہوں مستحب ہے نوافل ہے یا سنت غیر موکدہ ہے اس قسم کے عامال کی کمی کو دیکھ کر اگر انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہو انہیں عزت کے قابل نہ سمجھا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے گا وانا یاد رکھیں آپ نے اللہ کے ایک ایسے پیارے بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو عابد پر ویسی ہی فضلت بیان فرمائی جیسے فرمایا کہ میری فضلت تمہارے کسی عدنہ پر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ کہ مقبول اور پیارے بندے کو حقارت کے نگاہ سے دیکھیں گے تو کیا انجام ہوگا شاید ایمان بچنا بھی مشکل ہو جائے لیکن ہمارے وہی سورہ تعالیٰ میں نے جیسے ارز کیا ہمارے اپنے خود ساختہ ایسے مایار ہیں کہ کوئی پیر چاہے جاہل کیوں نہ ہو اس کے سامنے مجھے آواز سے بول دے تو جیسے تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا اور علماء اور مفتیان اکرام کے سامنے دہارتے رہے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا حالیکن ان کا مقام اللہ اور اس کو رسول بیان کر رہے ہیں ان کا مقام آپ نے اپنی نگاہوں سے اور اپنے قول سے بنا لیا ہے پھر بھی پھر ہم آخر میں وضاحت کر کے آگے چلتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پیر عظام ہر ایک برابر نہیں ہوتا یاد رکھیں پیر اسی کو برانا چاہیے جو عالم دین ہو اور مفتی ہو تو بہت اچھی بات ہے تو جو واقعی اس مایار پر پورے اترتے ہیں وہ خود عالم دین ہوتے ہیں پیر بھی ہیں شیخ مرشد ہیں اور عالم دین ہیں مفتی ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے ہمارے بھائی بہن شاید نہ جانتے ہوں کہ بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے مفتی تھے بہت بڑے مفتی تھے اس طرح امام آزم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھیں آپ تابعین میں سے تھے اور بڑی روحانی شخصیت تھے تو اس لیے علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے کبھی بھی اس طرح نہ کیا جائے کہ علماء اور مفتیان کرام کے صرف اس لیے تذیق کی جائے کہ جی ان کے پاس زیادہ عمل کی ہمیں کسرت نظر نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے باتیں سنی ان کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کے توفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين